السلام علیکم ویرز اللہ پاک کا ببرکت نام لے کے آج کی ویڈیو کا آغاز کر رہا ہوں اللہ پاک سب کے لئے خیر فرمائے آج کا جو الفہ بیٹ ہے وہ ہے فے امید ہے پچھلی تمام ویڈیو آپ نے پسند کی ہیں تو آج کا جو لفظ ہے وہ فے سے سٹارٹ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ فے کا اوپر کا سارٹ اور نیچے سے یہ پورا بے ہی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوبارہ یہ ایک سمجھ لیں کہ نکتہ ذرا سا گول کر کے بنانا ہے یہ اور پھر اسی کے اوپر ہی یہ ذرا سی گولائی دینی ہے ایسے اور پھر یہ ذرا سا سرہ اس کا ایسے بنانا ہے ایسے کلم کی نوک سے اور پھر پھر نیچے سے جو ہے یہ بے ہی ہے یہ دیکھیں یہ جو اس کا حصہ ہے یہ آپ کا آئے گا ڈیڑھ کت یہ دیکھیں اور یہ جو اس کی جڑائی ہے یہ ایک کت ہے اور باقی بے کی طرح یہ ایک دو تین چار اور پانچ کت ہوگا ڈیڑھ کت یہ اندر ہے یہ دیکھیں یہ پھر دوبارہ دیکھیں جیسا یہ فے کا سر بن رہا ہے اسی طرح کاف کا بھی سار ہے اسی طرح واو کا بھی سار ہے ایک بار آپ نے یہ سر ایک دفعہ آپ نے سٹ کر کے ہاتھ بٹھا لینا ہے تو پھر انشاءاللہ یہ سب جگہ پہ یہ استعمال ہوگا یہ دیکھیں پھر دوبارہ دیکھیں یہ آرام سے آپ نے الکاسا نکتہ ہی سمجھ لیں ڈالنا ہے لیکن ذرا سا گول کر کے ڈالنا ہے اور پھر یہ اوپر سے اور پھر یہ ذرا سا کلم کی نوک سے ایسے کرنا اور پھر یہ ہے یہ نیچے سے پورا بے ہی ہے یہ دیکھیں یہ ادھر نیچے لے لو یہ دیکھو ایسے الکا سراؤنڈ کرنا پھر ایسے اور پھر کلم کی نوک سے یہ ایسے بلکل بلکل بے کی طرح ہی شیپ دینی ہے اس کو پھر دوبارہ دیکھیں یہ 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 کلم کی نوک کا استعمال آپ لوگوں نے جو میری اصلہ افضائی کی ہے اس کا بہت بہت شکریہ دا کروں گا اور جن لوگوں نے کومنٹس کی ہیں جن لوگوں نے لائک کی ہے ان کا بھی بہت بہت شکریہ اسی طرح آپ میری ویڈیو کو لائک کرتے رہیں سبسکرائب کرتے رہیں انشاءاللہ میں مجھے جو کچھ آتا ہے انشاءاللہ سارا آپ کی طرف میں منتقل کروں گا یہ دیکھیں پھر دیکھیں یہ نکتہ ذرا سا گول کرنا ہے اور یہ اوپر سے ذرا سی گولائی پری کلم کے نچلے اسے سے یہ اور پھر اوپر کے اسے سے یہ ایسے یہ شیپ دینی ہے اور پھر یہ دیکھیں پورا بے کا بے یہ ہے یہ دیکھیں مزید دیکھیں کیونکہ یہ طرف فے کا جو سر ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بنے گا کیسے اس لئے تھوڑا سا فالتو ٹائم آپ اسے لے رہا ہوں یہ دیکھیں یہ نیچے کا جو حصہ ہے یہ نچلی کلم کی کونے سے اور پھر اوپر کا حصہ اوپر کی کلم کی کونے سے آپ نے ایسے سیٹ کرنا اس کو جب یہ شیپ بنجھے تو پھر آپ نے نیچے سے پورا بے کی شیپ ہی بنانی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں پھر دوبارہ دیکھیں یہ جیسے نکتہ الکا سا گھول کیا اور پھر یہی گلائی اوپر کو لی اور پھر یہ نیچے کلم کی نوک سے یہ ذرا سی شیپ دی اوپر کی نوک سے یہ شیپ دی اور پھر پورا بے سٹائل میں آپ نے یہ فے مکمل کرنا ہے یہ دیکھیں کبھی سیاہی اتنی مزیدار چل رہی ہوتی ہے اور کبھی کبھی ایسی تنگ کرتی ہے کہ بس میں احران رہا جاتا ہوں کہ ابھی تو یہ ٹھیک چال رہی تھی ابھی اس کو کیا ہو گیا تو بعض اوقات کسی بھی چیز کا فرق ہو سکتا ہے بعض اوقات صحیح صحیح کام نہیں کرتی بعض اوقات کلم صحیح کام نہیں کرتی بہرحال آپ نے عمت نہیں آرنی ہے یہ دیکھیں اگر خراب ہوتا ہے تو انہیں دیں کوئی بات نہیں بار بار آپ نے پریکٹس کرنی ہے یہ دیکھیں بار بار پریکٹس کرنے سے یہ آپ کا معاملہ درست ہو جائے گا ایک بار پھر آپ کو بتا دوں کہ میں نے کتنے قط بتائے تھے یہ دیکھیں یہ تھا ڈیڑھ قط اور یہ ایک قط اور باقی کا بے ہی ہے جیسے وہ پانچ قط تھا ایک دو تین چار اور پانچ اور یہ اندر کا ڈیڑھ قط تھا اللہ حافظ انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر آزر ہوں گا اللہ حافظ موسیقا